وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم روس سے لے کے آتے ہیں یہ روس سے نہیں لے کے آ رہے ہیں اگر روس سے لے آئے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سستہ کر سکتے ہیں سسیڈی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا تخطیمتیں بھی نہ بڑھانی پڑتی جی یہ وہ آدمی بات کرتا ہے جس کو کسی بات کی سمجھ ہی نہ ہو روس سے ہم نے کب تیل لیا ہے ہم نے روس سے پوچھا کہ آپ نے کوئی معایدہ کیا تھا انہوں نے کہا جی ہم سے بات ہی نہیں کی کسی نے یہاں سے ایک وزیر نے خط لکھا تھا جب حکومت جا رہی تھی انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو جو ہماری ریفائنریز ہیں جو یہ تیل خام تیل استعمال کرتی ہیں وہ امپورٹ خود کرتی ہیں حکومت امپورٹ نہیں کرتی تیل خام تیل وہ امپورٹ کرتی ہیں ان کو ایک پیسے کا فائدہ بھی ہو تو وہ جا کر امپورٹ کر لیں گے آج ہمارے لیے کم از کم جو میری نالج ہے اگر عمران خان صاحب لا سکتے ہیں تو بالکل وہ اپنے تعلقات استعمال کریں اور لے آئیں اس کو ریفائنریز ضرور خرید لیں گے ان کو تو ایک روپے کا فائدہ ہو تو وہ خام تیل اس پروفٹ کے لیے خرید لیں گے یہاں تو آپ تیس فیصد کی بات کر رہے ہیں اور اس سے بھی اگر وہ سارا آ بھی جائے پاکستان کے مسائل اسے حال نہیں ہوتے ہماری تو ستر فیصد امپورٹ ہیں مگر ظاہر ہے ہمارا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہم ریفائنڈ مانگاتے ہیں اور کچھ حصہ ہے جو کہ ہم کروڈ مانگاتے ہیں مگر مسئلہ یہ کہ جو بھارت ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی ریفائنڈریز مانگا رہی ہیں ریلائنس تو باقاعدہ طور پر نہ صرف بھارت سے بھارت میں مانگا رہی ہے روس کا تیل بلکہ کروڈ مانگا کے ریفائن کر کے وہ تو آسٹریلیا اور یورپین ممالک کو ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے اور اپنا منافق ہماری تو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر کیوں نہیں لاسکتا ہے کیا حکومت کی طرف سے اجازت نہیں ہے کیا مسئلہ ہے نہیں نہیں حکومت سے مکمل اجازت ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے جو ریفائنڈریز ہیں وہ خام تیل خود امپورٹ کرتی ہیں حکومت نہیں کرتی ان کو مکمل اجازت ہے جہاں سے مرضی امپورٹ کریں اور وہ اپنے پرافٹ کے لیے جہاں بھی سستہ ترین ہوگا وہ کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ریفائنڈری ہی نہیں لگائی ہم پاکستان میں جس طرح کی ریلائنس ہے اسی قسم کی جدید ترین ریفائنڈری کا بندبست کر کے معایدے کر کے گئے تھے چار سال اس پہ جو پروجیکٹ منیجر تھا وہ بھی نہ لگ سکا یہ تو حالت ہے نوہ عمران خان صاحب کی حکومت کی ذرا پوچھے نا کہ جو پارکو کوسٹل ریفائنڈری تھی وہ کیوں آپ سے چار سال میں نہ لگی چار سال میں ایک اینٹ بھی آپ نہ رکھ سکے تو یہ آج باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے جو آدمی اس ملک کی معیشت تباہ کر گیا ہو جس کی غفلت سے آج پورا ملک پریشان ہو وہ باتیں تو کر سکتا ہے لیکن حقائق اس کو سپورٹ نہیں کرتے